اسلام علیکم بچوں آپ سب خیریت سے ہیں بچوں آج ہم اپنا دسویں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں نو سبق ہم پورے کر چکے ہیں اور پچھلا سبق جس میں بہت خوبصورت خوبصورت نصیحتیں تھیں وہ ہم نے پڑھا تھا راشد مناز صاحب کا جو خط تھا تو اس اعتبار سے وہ بڑا خوشک سا سبق تھا اس کا عنوان ایسا تھا کیونکہ آپ کو اس میں بہت اچھی اور نصیحت کی باتیں بتائی جا رہی تھی تو بچوں کو ایسے سبق کیا ہوتا ہے اس میں کچھ بوریس سے محسوس ہوتی ہے تو اس کے فوری بات جو بھی آپ کے پاس سبق موجود ہے یہ اپنی نویت کے اعتبار سے مزاہ میں شامل ہوتا ہے اور نظم ہے جس کا نام ہے پرانی موٹر ایک کوئی بہت پرانی سی موٹر ہے جو پستہ حال ہو گئی ہے اس کے تمام پرزوں کو اس کے چلنے کو اور اس کی کارکردگی کو چلانے والے کو آس پاس کے ماحول کو بڑے خوبصورت انداز میں لفظوں میں گھما پھرا کر اپنے انشاہ پردازی دکھائی گئی ہے اور بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے تو آپ کی وہ ساری جو آپ کو بوریس سے ہوئی تھی اچھی باتیں سن کر کیونکہ آپ کو اس میں ٹائم دینا تھا پڑھنے کا ہے نہ تو پڑھائی زیادہ اگر ہو تو بچے کیا کرتے ہیں بوریس سے ہو جاتی ہے اس کی ساری کلفت آپ کی جو ہے وہ دور ہونے والی ہے بہت خوبصورت اور مزاہیہ سی ایک نظم ہے نظم بھی تھوڑی بڑی ہے چلیں تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے پاس شائر کا نام ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سید زمیر جعفری صاحب نے اس نظم کو لکھا ہے اور کیا خوب لکھا ہے سید زمیر جعفری صاحب انیس سو سولہ اسی میں پیدا ہوئے اور انیس سو نینیانوے میں آپ کا انتقال ہوا جہلم کے قریب دینہ میں پیدا ہوئے اردو کے بڑے مزانگاروں میں شمار ہوتے ہیں یہ نظم پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں بڑے مزانگاروں میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے نظم اور نصر دونوں میں اظہار کیا کس چیز کا اپنے مزانگاری کا دوسری جنگ عظیم میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ میں خدمات انجام دیں پچاس سے زیادہ کتابیں لکھیں جن میں اڑتے ہوئے خاکے زمیریاد اور زمیر حاضر زمیر زمیر حاضر زمیر غائب شامل ہیں مقاسد مزائیہ شاعری سے لطف اندوز ہو سکیں انشاءاللہ ہم بہت لطف اندوز ہوں گے کسی فنپارے کے مرکزی خیال اور اہم نکات کو لکھ سکیں فیلے ماضی اور ماضی مطلق کی پہچار اور استعمال سیکھ سکیں یہ تھا ہمارے پاس اس سبق کو شامل کرنے کا مقصد آپ نے پڑھتے ہوئے کیا کام کرنا ہے وہ دیکھ لیجئے آپ نے ایسے پانچ مصروں پر نشان لگانا ہے جن پر آپ کو سب سے زیادہ ہسی آئے پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے اور ان پانچ مصروں پر آپ نشان لگا دیں گے ٹھیک ہے بچو شروع کر رہے ہیں ہم عجب ایک بار سا مردار پینوں نے اٹھایا ہے اسے انسان کی بدبختی نے جانے کب بنایا ہے نہ موڈل ہے نہ باڈی ہے نہ پایا ہے نہ سایا ہے پرندہ ہے جسے کوئی شکاری مار لائیا ہے کوئی شکر ہے کہ بین جسم جان معلوم ہوتی ہے کسی مرہوم موٹر کا دھوا معلوم ہوتی ہے طبیعت مستقل رہتی ہے ناسازو علیل اس کی طبیعت مستقل رہتی ہے ناسازو علیل اس کی اٹھی رہتی ہے نہر اس کی پھٹی رہتی ہے جھیل اس کی توانائی کلیل اس کی تو بینائی بخیل اس کی کہ اس کو مدتوں سے کھا چکی عمرے طویل اس کی گریبا چاک انجنیوں پڑا ہے اپنے چھپر میں کہ جیسے کوئی کالا مرگ ہو گھی کے کنستر میں یہ چلتی ہے تو دو طرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے یہ چلتی ہے تو دو طرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے بھرے بازار کی پوری ملامت ساتھ چلتی ہے بہن کی التجام ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے وفائے دوستان بہرے مشقت ساتھ چلتی ہے بہت کم اس خرابے کو خراب انجن چلاتا ہے عموماً زور دست دوستا ہی کام آتا ہے کبھی بیلوں کے پیچھے جوت کر چلوائی جاتی ہے کبھی بیلوں کے پیچھے جوت کر چلوائی جاتی ہے کبھی خالی خدا کے نام پر کھچوائی جاتی ہے پکڑ کر بھیجی جاتی ہے جکڑ کر لائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر بھی موٹر پائی جاتی ہے عذیت کو بھی ایک نعمت سمجھ کر شاد ماں ہونا تعلاللہ یوں انسان کا مغلوبے گماں ہونا بترزِ آشکانہ دوڑ کر بے ہوش ہو جانا برنگِ دل برانا جھاک کر رپوش ہو جانا بزرگوں کی طرح کچھ کھانس کر خاموش ہو جانا مسلمانوں کی صورت دفتن پرجوش ہو جانا قدم رکھنے سے پہلے لغزشِ مستانہ رکھتی ہے کہ ہر فرلانگ پر اپنا مسافر خانہ رکھتی ہے دمِ رفتارِ دنیا کا عجب نقشہ دکھائی دے سڑک بیٹھی ہوئی اور آدمی اڑتا دکھائی دے نظامِ زندگی یکسر تہو بالا دکھائی دے یہ عالم ہو تو اس عالم میں آخر کیا دکھائی دے روانی اس کی ایک طوفانِ وجد و حال ہے گویا کہ جو پرزا ہے ایک بپرا ہوا کبوال ہے گویا شکستہ ساز میں بھی محشرِ نغمات رکھتی ہے شکستہ ساز میں بھی محشرِ نغمات رکھتی ہے توانائی نہیں رکھتی مگر جذبات رکھتی ہے پرانے موڈلوں میں کوئی اونچی ذات رکھتی ہے ابھی پچھلی صدی کے باز پرزا جات رکھتی ہے غمِ دوران سے اب تو یہ بھی نوبت آ گئی اکثر کسی مرغی سے ٹکرائی تو یہ چکرہ گئی اکثر بہت خوبصورت نظم بہت سارے اشعار یا اس میں شاید بیان کردہ جو مقصد ہے وہ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو اب ہم اس کو تشریح کی صورت میں سمجھ لیتے ہیں جب ایک بار سا مردار پئیوں نے اٹھایا ہے اسے انسان کی بغددختی نے جانے کب بنایا ہے نہ موڈل ہے نہ باڈی ہے نہ پایا ہے نہ سایا ہے پرندہ ہے جسے کوئی شکاری مار لائیا ہے کوئی شے ہے کہ بین جس موجہ معلوم ہوتی ہے کسی مرہوم موٹر کا دھواں معلوم ہوتی ہے اس گاڑی کا نقشہ کھیچا ہے کہ ایک بار وزن کو کہتے ہیں اجاب ایک بوجھ ہے جو کہ مردار پئیوں جو ختم پئیے بیکار سے پئیے گھس پٹ گئے ہیں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس کے اوپر یعنی کہ گاڑی رکھی ہے وہ پتہ نہیں اسے انسان کی بدبختی یعنی کہ کون سا برا وقت تھا انسان نے اس کو بنایا تھا اب تو نہ اس پہ موڈل نظر آ رہا ہے نہ باڈی باڈی کا مقصد گل گلہ کے جگہ جگہ جوڑ لکھ کے ریپیرنگ ہوئی ہے نہ پایا ہے نہ سایا ہے پایا پہیے سایا چھت پرندہ ہے جسے کوئی شکاری مار لائے اور جس پرندے کو کوئی شکاری مار دیتا ہے تو کیسا جی بجڑا واسا بے جان پون میں نہایا ہوا حالت خراب نظر آتی ہے کوئی شہے کے بینے جسم و جا معلوم ہوتی ہے کسی مرہم موٹر کا دھوان معلوم اور ایسی کوئی چیز لگ رہی ہے کہ جسم اور جا یعنی کہ دھانچہ سا ہے کوئی اور کسی جو موٹر ہے کار اس کا کوئی دھانچہ معلوم ہو رہے کسی مرہم موٹر کا دھوان معلوم ہوتی ہے طبیعت مستقل رہتی ہے سازو علیلس کی طبیعت اس کی مستقل خراب رہتی ہے اٹی رہتی ہے نہر اس کی پھٹی رہتی ہے جھیل اس کی یہاں بڑی خوبصورتی سے یہ جو نہر اور جھیل سے تشبیح دی ہے جھیل دراصل ہمارے پاس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پانی سٹاک کیا جاتا ہے اور نہر اس میں سے جہاں سے سپلائی جا رہی ہوتی ہے تو اگر کار میں دیکھیں تو جھیل کہا ہوگی جو اس کی پیٹرول کی ٹنکی ہے وہ اور اس کی نہر کاؤ گی جو ٹنکی سے سپلائی جا رہی ہے تو اٹی رہتی ہے نہر اس کی یہ جو نالیاں ہیں سپلائی کی وہ کیا وہ اندر سے زنگادود ہو گئی ہیں اس سے پیٹرول کی سپلائی بھی بڑی مشکل سے جا رہی ہے پھٹی رہتی ہے جھیل اس کی اور یہ جو ٹنکی ہے اس میں بھی کیا سراخ ہوئے ہیں گل گئی ہے وہ توانائی کلیل اس کی تو بینائی بخیل اس کی انجن جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے بہت پرانا ہے اس میں جان نہیں ہے بینائی جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ بھی کیا بہت کم کم جلتی ہیں یا بند رہ جاتی ہیں کہ اس کو مدتوں سے کھا چکی عمرے تر اور کیونکہ یہ بہت زیادہ پرانی ہے تو اس کو اس کی عمر نے کھا لیا ہے بہت گل گئی ہے گریبان چاک انجن ہیوں پڑا ہے اپنے چھپر میں کہ جیسے کوئی کالا مرگ ہو گئی کے کنستر اور اس کا جو انجن لگا ہوا ہے بونٹ کے نیچے وہ بھی کیسا ہے ایسا پورا پائل میں نہایا ہوا ہے جیسے اگر آپ کسی کالے مرگے کو گھی کے کنستر یہ جو کنستر ڈبا ہوتا ہے نا بھی کا بڑا والا اس میں اگر ڈال کے نکال دیں کیا حالت ہو جائے گی نا اس کی گندی سی ایسا اس میں انجن پڑا ہوا ہے اور وہ بھی کیسا کالا انجن بھی کیا ہو گیا ہے کالاس پڑ گیا ہے یہ چلتی ہے تو دو طرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے بھرے بازار کی پوری ملامت ساتھ چلتی ہے اور یہ جب اگر چل جائے تو آج پاس دو طرفہ جو لوگ ہیں وہ کیا ملامت کا مقصد شرمندہ کر رہے ہوتا ہے بھائی کیا لے کر جا رہا ہے یہ سر میں درد کر دیا دھوہ کتنا نکل رہا ہے اس گاڑی کی حالت تو دیکھو کتنا شور ہو رہا ہے بہن کی التجا ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے یعنی وفائے دوستان بہرے مشکت ساتھ چلتی ہے یعنی جب یہ کار لے کے نکلتے ہیں تو بہن کی التجا کے بھائیس کو نہ لے کے جاؤ خدا نہ خاصتہ کہیں لگ چاہے گی ایکسٹنٹ ہو جائے گا اور ماں کی کیا ہے ماں کی محبت اور ماں بھی محبت سے بڑی دعائیں دے رہی ہوتی ہے وفائے دوستان بہرے مشکت ساتھ چلتی ہے اور یہ جو دوستوں کی وفا ہے وہ کیا کہ جب بھی رک جائے تو وہ دھکے لگا رہے ہیں کام آ رہے ہیں اب یہ اگلے شیئر میں یہ بات بیان ہوگی بہت کم اس خرابے کو خراب انجن چلاتا ہے اس خرابے کو یہ جو گلی سڑی سی باڈی ہے اس کا جو انجن ہے نا بہت کم ہی چلاتا ہے ورنہ گاڑی کو تو انجن ہی چلاتا ہے نا اس میں بہت کم اس خرابے کو خراب انجن چلاتا ہے عموماً زور دست دوستان ہی کام آتا ہے زیادہ تر تو کیا ہوتا ہے جو دوست ہیں یا رہا میں جو ہمدردی جنگو ہوتی ہے زور دستیں دوستان تو ان کا جو ہاتھ ہے اس کا جو زور ہے یعنی کہ دھکہ لگانا ہی اکثر کام آتا ہے دھکے لگوا کر گاڑی لائی جاتی ہے یا چلائی جاتی ہے سٹارٹ ہوتی ہے کبھی بیلوں کے پیچھے جوت کر چلوائی جاتی ہے کبھی خالی خدا کے نام پر کھجوائی جاتی ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو بیل ہوتے ہیں بیل گاڑی اس کے پیچھے جوت کر یعنی کہ جو اسے باندھنے کے لئے تسمہ یہ دوری کو استعمال کرتے ہیں تو بیلوں سے باندھ کر بیل کھیچ کر اس کو مقام پر پہنچاتے ہیں کبھی خالی خدا کے نام پر یعنی کہ راستے میں کبھی بند ہو جاتی ہے بلتے ہیں بھائی پلیز لگا دو بڑی مہربانی ہوگی تو خدا کے واسطے لگا دو یعنی کہ کبھی خالی خدا کے نام پر کھچوائی جاتی ہے تو کبھی وہاں کھچوائی جاتی ہے کبھی بیلوں سے پکڑ کر بھیجی جاتی ہے جکڑ کر لائی جاتی ہے یعنی کہ دھکے دے دلا کر تو آپ نے اسے بھیجاتا اور اب جکڑ کر بنوا کر لا رہے ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر بھی موڈر پائی جاتی ہے اور جس کی گاڑی ہے بھائی یہ موٹر گاڑی ہے یعنی کہ ابھی بھی یہ کیا ہے موٹر گاڑی ہے عذیت کو بھی نعمت سمجھ کر اب اس میں جو تنز مارا ہے کہ دراصل چیزیں ہمارے پاس کس لیے نعمت ہوتی ہیں ان سے ہم جو ہے اپنے کام نکالتے ہیں لیکن ایسی گاڑی تو نعمت کے وجہ زہمت ہے جو آپ کو آسانی دینے کے وجہے مزید مشکلات اور پریشانیوں میں مفتلہ کر دیتی ہے یہ کلمہ تاجب ہے حیرت تعالی اللہ کہ اللہ انسان ایسا بھی گمان کر سکتا تعالی اللہ یوں انسان کا مغلوبے گمان ہونا اتنا بھی گمان میں دب سکتا ہے مغلوب ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت ہے اللہ تعالی کے بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا ہے تم اسے لے کے گمرت سے تو پیدل چلے جاؤ انتہائی حیرت میں تعالی اللہ یوں انسان کا مغلوبے گمان ہونا بطرزِ عاشقانہ دوڑ کر بے ہوش ہو جانا برنگے دل برانا چھاک کر رپوش ہو جانا مزرگوں کی طرح کچھ خانس کر خاموش ہو جانا مسلمانوں کی صورت دفتن پرجوش ہو جانا قدم رکھنے سے پہلے لقزش مستانہ رکھتی ہے کہ ہر فرلان پر اپنا مسافت خانہ رکھتی ہے اب جو یہاں پر اس پورے بند میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح ایک دم عاشق اپنے کسی جو ہے محبوب مقام کی طرح محبوب کی طرح دوڑ پڑتے ہیں ایسے ہی یہ بھی کبھی دوڑ پڑتی ہے اور کبھی بزرگوں کی طرح کھانس کر خاموش بس کیا ہوا اچانک کھر 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 ہوئی گاڑی میں اور بند ہو گئی بزرگوں کا بھی کیا کھانسی ہوئی بیچارے اور بے جان سے ہو کر پڑ گئے مسلمانوں کی طرح دفتن پرجوش ہو جانا کا مقصد جیسے مسلمانوں کے پاس اکثر کوئی دینی مسئلہ آ جائے نا تو کیا ہوتا ہے ایک دم پرجوش ہو کر اٹھتے ہیں اور ریلی نکل جاتی ہے دھرنے ہو جاتے ہیں جلوس نکل جاتے ہیں لیکن پھر وہ سارا جوش جھاک کی طرح بیٹھ جاتا ہے پھر ان کا وہ مسلمان پر کئی نظر نہیں آتا نماز گاہ ہو جاتی ہے روزہ گاہ ہو جاتا ہے اور اکثر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خود ذاتی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو یہاں پر استعمال گیا ہے بڑی خوبصورتی سے مسلمانوں کی طرح صورت دفتن پرجوش ہو جانا قدم رکھنے سے پہلے لگزش مستانہ رکھتی ہے کہ اریک فرلانگ پر اپنا مسافر خانہ رکھتی ہے جب چلتی ہے تو لگزش مستانہ لہراتی ہوئی گاڑی کیونکہ کوئی چیز تو کنٹرول میں ہے نہیں سر دگمگا رہے ہیں ہر ایک فرلانگ پر اپنا مسافر خانہ رکھتی ہے فرلانگ تقریباً دو سو بیز گس کا جو فاصلہ ہوتا ہے ایک کلومیٹر بھی نہیں چل پاتی ہے اتنی سی دور جاتی ہے مسافر خانہ مہمہم پر یہ ہو گئی اب یہ آپ کا کیا ہے اس میں بیٹھے رو اب یہ آپ اس میں مسافر ہو مسافر خانہ ہو گئے جیسے مسافر راستے میں کہیں ٹھہر جاتا ہے نا اس گاڑی میں بیٹھے جو لوگ جا رہے ہیں وہ کیا مسافر خانہ بن گیا بن گیا دم رفتار دنیا کا جب نقشہ دکھائی دے سڑک بیٹھی ہوئی اور آدمی اڑتا دکھائی دے نظام زندگی اکثر تیوبالہ دکھائی دے یہ عالم ہو تو اس عالم میں آخر کیا دکھائی دے روانی اس کی ایک طوفان وجد و حال ہے گویا کہ جو پرزہ ہے ایک بپرا ہوا کبال ہے گویا گاڑی کی کنڈیشن بتائی گئی ہے پیچھے سے جھکی ہوئی ہے آگے سے اٹھی ہوئی ہے کہ جب آپ چلا رہے ہو تو آپ کو کیا یوں اوپر کا منظر نظر آ رہا ہے بجائے روڈ کے روڈ کیا بیٹھا ہوا نیچے نظر آ رہا اور آپ کہاں یوں اوپر جا رہے ہو اور جب گاڑی کی کنڈیشن اگر یوں ہو گئی ہے تو آپ کو بھلا آگے کیا نظر آ رہا ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور اب یہ کیا روانی اس کی ایک طوفان وجد و حال ہے اور اگر یہ روان ہو جائے چل پڑے تو بے انتہا خوشی کا سبب ہوتی ہے لیکن کہ جو پرزہ ہے ایک بپرا ہوا کبال ہے گویا لیکن ہر پرزے سے جیسے کبال اگر بپرا ہوا غصے میں آ جائے تو اس کے چیخ کا اور آواز کا کیا علم ہوتا ہے جی وجیب چیخیں نکل رہی ہوں تیز تیز شور ہو رہا ایسے اس گاڑی کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو جاتے ہیں شکستہ ساز میں بھی محشر نغمات رکھتی ہے توانائی نہیں رکھتی مگر جذبات رکھتی ہے پرانے مادلوں میں کوئی انچی ذات رکھتی ہے ابھی پچھلی صدی کے باس پرزہ جات رکھتی ہے تو ہمیں دوران سے اب تو یہ بھی نوبت آ گئی اکثر کسی مبرغی سے ٹکرائی تو خود شکر آ گئی اکثر اب ان سب چیزوں میں جو گاڑی کی حالت بتائیے وہ یہ ہے کہ بارال جذبات تو ہیں اس کے موٹر گاڑی کے ہی چلنے کے لئے اور پرانے مادلوں میں اگر دیکھیں تو اس کی بہت ہوچی ذات یعنی کہ قدیم جو چیزیں ہیں اس میں بھی یہ قدیم تر کوئی ہے اور بعض پرزہ جات اس میں پچھلے صدی کے بھی پائے جا رہے ہیں غم دوران سے اب بھی تو یہ بھی نوبت آ گئی اکثر کسی مبرغی سے ٹکرائی تو خود شکر آ گئی اب یہ گاڑی کی خستہ حالی کو انتہائی درجے میں جا کر بتایا ہے وہ کیا کہ یہ جو غم دوران اس پہ جو اس دور کی مصیبتیں پڑی ہیں زمانے کی جو عرصہ گزر گیا جتنی پرانی ہوتی جا رہی ہے اس نے اس کی یہ حالت کر دی ہے کہ اب تو اگر چھوٹی مرغی سے ٹکرائے تو ابھی مرغی کو کچھ نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے کار کو ہی چکر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو آپ اس سے لطف اندوز ہوئے مجھے لگ رہا ہے آپ کو یہ نظم بڑی پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے اس میں نشان لگائے ہیں کس چیز کے جو مصرے یا شیر آپ کو اس میں پسند آئے ہوئے پانچ ایسے مصروں پر آپ کو نشان لگانا تھا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہاں پر جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے ہومورک میں ملے گا وہ کام وہ کام یہ ملے گا آپ کو کہ ابھی جو آپ نے مصرے پسند کیے اس میں سے کوئی سے تین مصرے ٹھیک ہے پہلے کیا لکھیں گے میری پسند کا مصرہ کا مصرہ آپ نے پانچ مصروں پر نشان لگائے ہیں یا پانچ اشار ہو سکتے ہیں یا بند اس میں سے تین کا آپ کو لکھنا ہے مصرہ لکھا اور پھر آپ لکھیں گے میری پسند کی وجہ یعنی کہ آپ کو یہ مصرہ پسند کیوں آیا ٹھیک ہے بچوں یہ آپ نے کام کرنا ہے ہومورک میں انشاءاللہ اس کا باقی کام اگلے لیکچر میں ہم لوگ پورا کریں گے اللہ حافظ